آئیے دوستو آپ کو ایک آج کہانی سناتے ہیں اس کا عنوان ہے جنگل میں ایک شیر اور اس کے ساتھ ایک گاؤں تھا گاؤں میں ایک بڑی رہتا تھا بڑی کو لکڑیوں کی تلاش میں جنگل میں جانا پڑا جنگل میں جانے سے اس نے دیکھا کہ بہت ادھر شیر رہتے ہیں جنگل میں ہو گیا اور اس کے ساتھ اپنا بیٹا بھی تھا بیٹا بھی اس کے ساتھ کام کھا رہا تھا اس نے پنجرے بنانے کے لیے لکڑی کی تلاش کی اور ادھر سے دیکھا کہ ایک شیر آ گیا بڑی نے اکلمندی کرتے ہوئے شیر کو کہا آئیے جنگل کے بادشاہ آپ کو ہم ایک آپ کا گھر بنا کر دیتے ہیں پیر بولا کیسا گھر مجھے دو گے اس نے کہا جیسا بادشاہ تم کہو گے ویسا گھر دیں گے انہوں نے ایک پنجرہ بنا لیا پنجرہ بنایا تو اکلمندی و مظہرہ کرتے ہوئے بڑی نے اس پنجرے میں شیر کو داخل ہونے کو کہا شیر بہوتی اپنے اوپے گھمند کرتے ہوئے پنجرے میں داخل ہو گیا جب داخل ہوا تو اکلمند بڑی نے اس کا دروازہ بند کر دیا اور دروازہ بند کیا تو اس نے اپنے بیٹے کو کہا جاؤ بیٹا پانی کا لوٹا گرم کر کے لاؤ جب بیٹا پانی کا لوٹا گرم کر کے لائا تو اس نے سورا پانی شیر کے اوپر ڈال دیا شیر دھارتا رہا مگر اس کی سوری اون جل گئی جب اسے باہر کھولا شیر دم دم ڈالتے ہوئے بھاگ گیا اور دوسرے شیروں کو بلا کر لے آیا ادھر بڑی نے دیکھا کہ تین شیر اور ساتھ لے کر آ رہا ہے بڑی بھاگتے ہوئے اپنے بیٹے کے ساتھ درخت کے اوپر چاڑ گیا درخت کے اوپر چڑھتے ہوئے دیکھا کہ نیچے سے پہلے والا شیر نیچے کھڑا ہو گیا اور دوسرے والا شیر جو چاہو اس کے اوپر کھڑا ہو گیا جب تیسرے والا اس کے اوپر کھڑا ہوا تو بڑی نے کہا جاؤ بیٹا پانی گرم گر کے لاؤ جبکہ نیچے والا شہر تھا اس نے دم دکا کر پھر بھاگیا اور یہی ہے اکلمندی بہت حکمت عملی